اس کھر میں پیدا ہوا میری والدہ کی طرف سے شیعہ تھے میرے والد سننی تھے جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے میں نے اس کھر میں ایک چیز دیکھی میری ماں اور میرے باپ کے درمیان ایک چیز دیکھی ہے وہ پتہ کیا چیز تھی وہ محبت تھی ایک دوسرے کے فرقے کی عزت تھی تو آج ہمارے کھلاریوں کی زندگی بدلی ہے کیوں بدلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بدلی ہے میں جتنے بھی علماء کرام مفتی عزت آتے ہیں ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہلیے کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے آپ یقین مانیں اگر ہلیے کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے تو ایک دم کہتا اسکیوز میموشی مجھے مارو تو ایسے آج کیا میں نے اس کو ایسے ایسے مارا سٹیوڈ براڈ ہے اس کا نام انگلینڈ کا بہت مشہور فاس بولر ہے تو میں نے اسے اس کو ہاتھ مارا تو کہتا ہے میں نے کہا کیا کیا کہتا ہے تمہارے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم اپنے ہلیے سے بڑے محذب لگتے ہیں میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے یہ میرے نبی دی سنت دہ ریٹ لگ رہا ہے تو میرے زوزو دوستو آخری بات جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے thank you very much to invite us میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو اسی مجلسوں میں بیٹھیں اور دین کو سیکھیں جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیال رکھئے گا ایک ویلیو کا خیال رکھئے گا کبھی زندگی میں شرمان آنا کہ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے چکروں میں لوگوں کے چکروں میں آ کے دنیا میں میں ایسے پھرتوں مینگرن کی چھ سال کوچنگ کی ہے ان کے ہر فنکشن میں ایسے ہلیے میں جاتا ہوں ایک چیز دیکھنا ایک دفعہ ہم نے ورڈ الیون کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک آزان دی تھی سعید انور کی زندگی بدلی پہلا سعید انور کرکٹر اس نے آزان دی پورا اتنا بڑا ہال تھا کارڈف کا واقعہ تھا اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے آزان دی اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گنجی تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلئر ایک دام سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہتے ہیں میں بھی میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کریں میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ بڑے کریم ہم معاف کرنے والے تو میں اور شاہد افریدی وضو کرنے جا رہے تھے مسلمان تھے نماز تو پڑھنی تھی تو میں جب نماز کے وضو کرنے کے لئے جا رہا تو میرے دل میں خیال آیا یار چھپ کر کے نماز پڑھ لیتے why do we have to show them کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے آج جو ہم کئی دفعہ پھس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم اپنے decision making میں غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا تو کیا ہوا مجھے سٹیف فلامنگ نے پوچھا کہتے ہیں کہ موشی کہنا ہے can I have a word with you میں نے کہا sure کہتے ہیں can I ask you very personal question میں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میرے اندر کے اندر doubt تھا تو جب وہاں اس کے ازان گریگ نا اللہ اکبر کی صدا گنجی اشہدو اللہ الہ کی آواز گنجی حیال السلام حیال الفاہ کی آواز گنجی تو جب میں اسے پوچھا بوچھو مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو what question you want to ask کہتے ہیں can you sure I am very naive to ask you this question مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتے ہیں that was a beautiful song it touches my heart کہ جب تسی گانا گایا میرے دل نے لگیا اس کے دن کے بعد آج کے دن بعد ہمارے کھلاری کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم ایک ہمارے کھلاری نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے اس نے کہا please ازان کا آواز آگئی ہے company کے CEO کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے میں ازان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا میں اکثر دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتنے ہیں ادھر سے موزن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو ازان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھی گل کرت ازان دی وجہ تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاریوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے تو ایک کوشش آج ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپس کیلئے اللہ جانتا ہے ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں پوری دنیا جہاں پہ جاتے ہیں شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں اسٹریلیا میں جزائے جانتے ہیں کرکٹ کی ویسے مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے نا تو خدا کی قسم وہاں جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کا نور بن کے نکلتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی شان کو پہچانیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہیں سارے کٹھے رہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے بعد دیکھئے گا کہ انشاءاللہ پوری دھرتی میں اسلام کا پرچہ ملند ہوگا سارے علماء کرام مفتی